السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام یہ اطلاع دیتے ہوئے بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے یہ جمعیت حل حدیث ترشت بھیمنڈی کے زیر احتمام میں ایک روزہ عظیم الشان اجلاس عام منقد کیا جا رہا ہے بتاریخ 7 اگست 2022 اجلاس عام کی نظامت فرمائیں گے اجلاس عام کی صدارت فرمائیں گے امیر سبائی جمعیت حل حدیث ممبادی آج بھی آپ بتائیے ہماری اتنی ساری کمزوریوں کے بعد بھی ہم آپ بہت کمزور ہیں اللہ تعالی ہم سب کی صلاح فرمائے لیکن کتنی محبت ہے اللہ تعالی کے گھر سے کتنا لگاؤ ہے اللہ کے گھر سے یہ لگاؤ چاہے جس ریشیوں میں ہو بہت کم ہے بہت زیادہ ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود ایمان والوں کا لگاؤ کتنا ہے اللہ کے گھر سے یہ لگاؤ اس بات کی دلیل ہے اس بات کی دلیل ہے ایمان ہمارے دلوں میں ایمان ہماری زندگیوں میں باقی ہے اس طور پر کہ ہم اللہ کے گھر سے بڑی محبت کرتے ہیں خطاب عام کے لیے فضلد الشیخ مختار احمد مدنی حافظ اللہ آج ہمارے درمیان بہت سائیسی تنظیمیں ہیں بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا علاقہ جس علاقے کے اندر اسٹیگریٹ نوشی نہ ہو شراب نوشی نہ ہو منسیات کاروبار نہ ہو الحمدل اچھی بات ہے لیکن جو ست سے بڑا گناہ ہے شر اس سے بچنے کے لیے ہمارے درمیان کوئی اس کی کوشش نہیں کی جاتی اللہ ماشاءاللہ واحد جماعت ہے جماعت اہل عدیس جو اس کے لیے ہمیشہ سرگرم رہتی ہے اور ہمیشہ کوشش کرتی ہے کیونکہ یہ سارے آمال نماز رودہ حج زکاة قربانیاں سارے چیز ہیں تو فعدہ انسان کو تو رہید اور شرق سے بچنے کے بعد ہی ملے گا فضلت الشیخ عبد الحسیب مدنی حفیظ اللہ نماز ہماری زندگی میں ہمارا بہت بڑا سہارہ ہے بلکہ اگر کہہ سکے تو یہ بیجا نہیں ہوگا کہ یہ سب سے بڑا سہارہ ہے یہ نماز ہمارا سب سے بڑا سہارہ ہے یہ نماز اللہ تعالی کے دیا ہوا سب سے بڑا ہتیار ہے یہ اللہ تعالی کی دی ہوئی سب سے بڑی طاقت ہے یہ اللہ تعالی کا دیا ہوا سب سے پہترین ذریعہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیا سب سے پہترین وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی دندگی کے سارے مسائل حل کر سکتے اسی طرح سے نوجوانوں میں جو بگاڑ آتا ہے وہ وقت کو ضائع کرنا وقت کی اہمیت کا احساس اس عمر میں نہیں ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے میں رہنا وارٹس ایپ پہ وقت ضائع کرنا کینٹینز میں وقت ضائع کرنا انٹرنیٹ پہ براوزنگ 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 کرتے رہنا فلمیں دیکھنا گانے سننا بستر پہ پڑے رہنا تو پڑے ہی رہنا کام کا آج کچھ نہیں کرنا گھومنا پھرنا دوستوں کے ساتھ ادھر در جائے فضلید الشیخ سرفراز احمد فیضی حفظ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے لیٹا ہوا ہے اور اس کے بغل میں ایک دوسرا فرشتہ جو ہے وہ کھڑا ہے اور فرشتے کے بغل میں بہت وزنی پتھر اور اس وزنی پتھر کو وہ اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ مارتا ہے یہاں تک کہ اس کا سر بکھر جاتا ہے اور وہ وزنی پتھر لڑک کر کے دور چلا جاتا ہے اب یہ بندہ جس نے پتھر سے مارا تھا یہ اٹھا کر کے اس پتھر کو لینے کیلئے جاتا ہے جب تک وہ واپس لکر کے آتا ہے اس کا سر جو بکھر گیا تھا یہ دوبارہ دروست ہو جاتا ہے جڑ جاتا ہے پھر اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے پھر پتر لڑک کر کے چلا جاتا ہے پھر اس کا سر جو ہے وہ بکھر جاتا ہے پھر اس کا سر جڑتا ہے یہ عذاب اس کو مسنسل ہو رہا ہے